آتشی نے مکہ منتری اروند کیجریوال کی کرسی خالی چھوڑ دی ہے اور دوسری کرسی پر بیٹھ کر وہ اپنا کام کاج کر رہی ہے بڑھتے ہیں آگے ہریانہ چناؤں کو لے کر ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے ناراضگی کی خبروں کے بیچ کماری سیلجا کا بڑا بیان سامنے آیا ہے کانگریس میری رگوں میں دوڑتی ہے میں کانگریس میں ہوں میں کہیں نہیں جاؤں گی کماری سیلجا کا بیان کانگریس میں مجھے سممان ملا ہے ہریانہ کانگریس کے سبھی نیتا ایک جھٹ ہیں بی جے پی بھرم پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے کماری سیلجا کا بیان حالانکہ پچھلے دو تین دنوں سے ان کی خاموشی نے اس ساری چرچہ کو بہت زیادہ بل دیا تھا لیکن اب کماری سیلجا نے بیان دیا کہ میں کانگریس میں ہوں کہیں نہیں جاؤں گی کانگریس میری رگوں میں ہے کانگریس میں مجھے سممان ملا ہریانہ کانگریس کے سبھی نیتا ایک جھٹ ہیں بی جے پی بھرم پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے لگتا ایسا ہے کہ پردے کے پیچھے ساری تلکھیوں کو دور کر لیا گیا ہے اور پچھلے کچھ دنوں کی خاموشی نے اس معاملے کو جس طریقے سے گرمایا تھا اب کماری سیلجا کے اس بیان کے بعد وہ تھنڈا ہوتا ہوا شاید دکھے گا کانی کا کٹیار میری سہیوگی لائیو میرے ساتھ اس وقت جڑ گئی ہیں کانی کا پچھلے تین چار دن سے ہریانہ چناؤ کی آہت پرچار کے بیچ کماری سیلجا بھپین سنگھ ہڈڈا اور باقی نتاؤں کے بیچ میں جو دوری یا تلکھی دکھائی پڑ رہی تھی وہ کماری سیلجا کی خاموشی کے چلتے بہت زیادہ چرچہ کے کیندر میں تھی لیکن اب یہ بیان آ گیا ہے کیا مانا جائے فیلحال چناؤ کے لیے کسی طریقے سے سمجھائش دے دی گئی ہے یا پھر دکھاوٹی ہے ابھی یہ سب کچھ دیکھیں بس جس طرح سے کماری سیلجا لگاتار پارٹی میں ناراض ہے اور بھپین سنگھ ہڈڈا اور کماری سیلجا کے بیچ سے جو انترکلے ہے وہ کونگریس پارٹی کے لیے چناؤتی بن گیا اور ہم دیکھیں لگاتار کماری سیلجا کو لے کر اب بی جے پی بھی اس معاملے کو اٹھا رہی ہے اور کونگریس کو ڈینٹ کرنے کی پوری پوری کوشش کر رہی ہے اور دلیس روڈ بینک کو ساتھنے کی کوشش بھی کر رہی ہے لیکن ناراضگی کے بیچ میں کل شام کو سوچوں کا حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ کونگریس پارٹی ملکار جن کھڑگے سے کماری سیلجا نے کل شام کو ملاقات کی ہے حالانکہ ملکار جن کھڑگے کی جب ملاقات ہوئی تو کماری سیلجا نے اپنی ساری ناراضگی جو ہے چیئے وہ ٹکٹ بٹھوانے کو لے کر ہو یا ان کے خلاف بیان بازی ہو یا اس سے پہلے کی باتیں ہو کماری سیلجا نے ایک بار پھر سے ملکار جن کھڑگے کو اپنی ساری ناراضگی جاہر کی ہے اور ہمارے سوٹروں نے ہمیں بتایا ہے کہ کماری سیلجا نے جن ناراضگی جاہر کی تو انہوں نے اس بات کو بھی رکھا ہے کہ اگلے ایک سے دو دن میں اگر اس تورے معاملے پہ لے کر آلہ کمان کوئی فیصلہ کرتا ہے یا کوئی کاروائی کرتا ہے تو کماری سیلجا پچار کریں گی نہیں تو نہیں کریں گی لیکن اس بار کماری سیلجا نے سیکھے شبدوں میں کماری سیلجا کو یہ بتا دیا ہے کہ وہ اس بار اب کوئی بھی آسواشن سے نہیں مانیں گی بڑا خدم کماری سیلجا کو اٹھانا ہوگا حالت کی جب کلداد کو کماری سیلجا اور کھڑگے کی ملکات ہوئی ہے اس کے بعد کھڑگے کی عورتی یہ کہا گیا کماری سیلجا کو جو کی جاستی ادھاک ہے انہوں نے کماری سیلجا کو کہا ہے کہ ان کی ناراضگی جو ہے اس کے اوپر کماری سیلجا کو یہ بھی کہا گیا کہ سرکار بنانا اور جیتنا بہت ضروری ہے اور وہی ہمارے سوچوں نے ہمیں جانکاری دی ہے کہ کماری سیلجا کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ جائیے پرشار کیجئے اور دیکھیں ٹائمنگ کا راجنیدی میں سب کچھ ٹائمنگ کا سین ہوتا ہے سرشام کو ملکہ ارجن کھڑگے کی ملاقات آج ان کا خراب سواس کے قرن جو ہے دورہ استغیت کر گیا گیا اب خراب سواس ہے یا یہ ایک میسیج خراب نہ جائی ملکہ ارجن کھڑگے وہاں پہنچے ہوئے ہیں لیکن ہماری سیلجا رنڈیب سردیوالا ایک منچ پر نہیں ہے یہ ایک میسیج خراب نہ جائی کنیکا آپ نے واقعی بہت اچھی لائن کا استعمال یہاں پر کیا ٹائمنگ بہت ضروری ہوتی ہے راجنیتی میں کیا میں یہ مانوں کہ یہ ٹائمنگ یا ٹائم بائی کرنے کی کوشش دونوں طرف سے کی گئی ہے کانگریس نیتراتو کی طرف سے بھی اور کماری سیلجا کی طرف سے بھی کہ اگلے ایک دو دن میں دیکھ لیا جائے کہ دونوں طرف سے کیا ریسپونس آ رہا ہے اور اگر نہیں آتا تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ 90 میں سے 47 سیٹے ایسی ہیں جہاں پر کماری سیلجا پرحاب ڈال سکتی ہیں کیا یہ وہ ڈر ہے جس کے چلتے ملکہ جو ان کھڑگے نے آگے بڑھ کے بات کیے دیکھیں بلکل میں نے کہا نا راجنیتی میں ٹائم جو ہے سب سے بڑا دعاو ہوتا ہے اور اس ٹائمن کو سمجھنے کی لگاتار جو کوشش ہے وہ اللہ کا مان بھی کر رہا ہے کل کی ملکات کے بعد آج کا جو دورہ ہے وہ سگیت کیا گیا حالکہ جو کھڑگے کے اوسف جانتاری ملی اس کے مطابق یہ ہے کہ ان کا سواکت خراب ہے لیکن کہیں رکھیں ہمارے سوٹروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ منچ پہ اگر کماری سہیلجا اور رنڈیب سرجیوالا نہیں ہوں گے تو ایک بار پھر بڑھ کے موقع ملے گا اور کونگرس کی چھوی خڑاب ہوگی اور یہ میسے اور بڑھا ہوگا یہ ویمات بڑھے گا اسی لئے کونگر آلہ کمار نے سمیں لیا ہے تشریفہ بھبین سنگھ خود گا اور سہیلجا سے بات کر سکے اور سوری ماملے کو سلجھانے کی کوشش بھی کر سکے اور دیکھیں سب سے مری ستبات اب اس پوری کاری میں رنڈیب سرجیوالا بھی امپورٹنس رول پریے کرتے ہیں کیوں آج تیک پہلے ان کا کوئی ٹوئٹ نہیں آیا جس پہ جانتاری دی ہو کہ کماری سہیلجا جو ہے سبی سالی کو پیچار کریں گی لیکن کاغرات کو جب خرگے سے ملاکات پہ کمار رنڈیب سرجیوالا نے ٹوٹرین پہ ٹوئٹ کیا اور لکھا کہ سبی ستنبر کو کماری سہیلجا جو ہے وہ ہریانہ آئیں گی اور پریچار کریں گی سب کچھ جو ہے یہ سوری پلاننگ ہے پہلے کھرگے سے ملاکات پھونا کھرگے کا آسواشن دینا اس کے بعد دنڈیب سردیوالا کا ٹوئٹ کرنا کہیں نہ کہیں کاغرات پارٹی جو ڈیمیج ہو چکا ہے اس ڈیمیج کنٹرول کو کرنے کی کوشش کر رہی ہے کاغرات آلہ کامال چاہتا ہے یہ ضرورت زیادہ لگتی ہے کیونکہ دس سال کی انٹی انکمبنسی کو دیکھتے ہوئے کاغرات کو امید ہے کہ ان ہریانہ کے چناؤں میں وہ بازی مار لے جائے گی لیکن این مومنٹ پر ایک دلت نیتا کے طور پر کماری سہیلجا کے ساتھ جو کچھ بھی باتیں ہوئی اور بی جے پی نے جیسے فائدہ اٹھایا وہ کہیں کاغرات کو ڈر آ گیا ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آپ کا اس وستار کے ساتھ جانکاری رکھنے کے لیے